اسلام علیکم فرنڈز جو آپ کی پوزیشن دشمن کو بتاتا رہتا ہے اور جب تک دشمن کو آپ کی پوزیشن پتا چلتی رہے گی آپ کے لئے جنگ جیتنا یا کوئی بھی مشن کمپلیٹ کرنا آسان نہیں ہوگا اور اگر فرض کریں دشمن کا ریڈار ایک منٹ کے لئے بھی بند ہو جاتا ہے تو یہ ایک منٹ آپ کی وکٹری کے چابی ہو سکتا ہے کیونکہ جب دشمن کو آپ نظری نہیں آئیں گے تو دشمن آپ کو روکے گا کیسے دشمن کی یہی آنکھیں بند کرنے کے لئے ریڈار جیمر استعمال ہوتے ہیں اور دشمن کے سسٹم میں گھسنے دشمن کے سگنل انٹرسپٹ کرنے یا دشمن کے ریڈارز کو جیم کرنے کے کھیل کو الیکٹرونک وارفیر کہتے ہیں اور جس ڈوائز یا سسٹم سے دشمن کے ریڈارز کو دھوکہ دیا جاتا ہے یا اندھا گیا جاتا ہے اسے الیکٹرونک کاؤنٹر میجر کہتے ہیں پاکستان کے پاس صرف اسی مقصد کے لئے سپیشل ائرکرافٹ بھی ہے جسے فالکن ٹوینٹی ایف کہتے ہیں فالکن ٹوینٹی ریڈار جیمرز کے لئے یوز ہوتا ہے یہ ریڈار کو چکمہ دینے کے لئے یوز ہوتا ہے اس تیارے سے کمیونکیشن بھی جیم کیے جا سکتے ہیں اور یہ ائر بورن ارلی وارننگ ائرکرافٹ بھی ہے یعنی یہ تیارہ دشمن کے متوقع حملے کو بہت پہلے بتا دیتا ہے اور آپ کو الیٹ کر دیتا ہے یہ تیارہ الیکٹرونک جاسوسی کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے گائز یہ تیارہ بیسیکلی ایک بزنس جیٹ تھا جسے پاکستان نے 1986 میں فرانس سے خریدا تھا اور اس میں الیکٹرونک وارفیر سوٹ فٹ کیا گیا تھا تاکہ پاک ائر فورس کو الیکٹرونک سپورٹ میجر یا ای سی ایم الیکٹرونک کاؤنٹر میجر سپورٹ مہیا کی جا سکے ایسے کتنے تیارے پاک ائر فورس کے پاس موجود ہیں اور کونسی سکوارڈن اسے یوز کر رہی ہے اور ہر تیارے کا نام کیا رکھا گیا ہے اس پر بعد میں بات ہوگی پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ کہ یہ تیارہ ریڈارز کو جام یا دھوکہ کیسے دیتا ہے اس سے پہلے آپ کے لئے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ریڈار کام کیسے کرتا ہے ریڈار کے اندر ایک ٹرانس میٹر لگا ہوتا ہے جو ہوا میں ہر طرف کچھ مایکرو ویوز کو بھیجتا رہتا ہے اگر ہوا میں پلین ہو تو وہ مایکرو ویوز اس پلین کے میٹل باڈی سے ٹکرا کر واپس ریڈار تک پہنچتی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ پلین کا سائز اتنا ہے وہ کس پوزیشن میں اڑ رہا ہے کتنے فاصلے اور انچائی پر ہے دوستو یہاں پر یہ بھی پتہ لگایا جاتا ہے کہ اس پلین کی سپیڈ کیا ہے اب سپیڈ کو کیسے میر کیا جاتا ہے تو جس پوائنٹ پر ویوز ٹکرا کر واپس ریڈار تک پہنچتی ہیں اس پہلے پوائنٹ کو نوٹ کر لیا جاتا ہے اور جب دوسری دفعہ ویوز پلین سے ٹکرا کر واپس پہنچتی ہیں تو دوسرے اور پہلے پوائنٹ کے ڈسٹینس اور ٹائم کو دیکھا جاتا ہے جس سے پتہ لگا لیا جاتا ہے کہ جہاز کس ڈائریکشن میں کس سپیڈ سے اڑ رہا ہے اب ریڈار جائمنگ یا ڈسیپشن میں ہوتا یہ ہے کہ تیارہ جان بوجھ کر ریڈیو فریکنسی سگنل بھیجتا ہے اور یہ سگنل ریڈار آپریشن میں مداخلت کر کے ریڈار آپریٹر کو شور یا فالس انفرومیشن کے ساتھ مطمئن کرتے ہیں ای سی ایم میں یہ بھی ہوتا ہے کہ دشمن کے ریڈار پر بہت سے ٹارگٹ دکھائے جاتے ہیں تاکہ اصلی ٹارگٹ کو چھپایا جا سکے اب جائمنگ بھی دو قسم کی ہوتی ہے ایک ہوتی ہے میکینیکل جائمنگ اور دوسری الیکٹرونک جائمنگ میکینیکل جائمنگ میں مختلف طریقوں سے دشمن کی ریڈار سے نکلنے والے ریڈیو سگنل پر اثر انداز ہو کر ریڈار آپریٹر کو غلط یا مسلیڈنگ ٹارگٹ سگنل دیے جاتے ہیں اور دشمن کو گمراہ کیا جاتا ہے جبکہ الیکٹرونک جائمنگ میں دشمن کے ریسیور کی طرف اضافی ریڈیو سگنل بھیج کر ریال ٹارگٹ کو ڈیٹیکٹ کرنا مشکل بنایا جاتا ہے اور یہ الیکٹرونک جائمنگ دشمن کے آٹومیٹڈ سسٹمز کو بھی کنفیوز کرتا ہے گائنز پاکستان ائر فورس کی نمبر 24 سکوارڈن ہے جس کا نک نیم بلائنڈرز ہے مطلب دشمن کو اندھا کر دینے والے یہ یونٹ یا سکوارڈن الیکٹرونک وارفیر کے طور پر کام کرتی ہے یعنی جب بھی کوئی جنگ یا 27 فروری جیسا واقعہ ہوگا یہ یونٹ اونچی فضاؤں میں رہ کر دشمن کے سگنلز سے یا ریڈارز سے ہاتھا پائی کر رہی ہوگی یہ سکوارڈن 1962 میں وجود میں آئی اور اس سکوارڈن کو سب سے پہلے آر بی 57 بی تیارہ دیا گیا جو کہ بی 57 بومبر کا الیکٹرونک سرویلنس ویرینٹ ہے اور یہ تیارہ 1965 کی وار میں ای ایس ایم مشن بھی کرتا رہا ہے اور امرتصر ریڈار سٹیشن پر سٹرائک کرنے کے لیے اسی سکوارڈن نے ایف ایٹی سکس تیاروں کو ای ایس ایم سپورٹ مہیا کی تھی یہی نہیں 1965 کی وار ختم ہو جانے کے بعد اس سکوارڈن کے لیڈر راشد میر اپنا آر بی 57 بی تیارہ انڈیا کے بہت اندر آگرہ تک لے گئے تھے انڈین ائر فورس نے ان کے تیارے کو سرفیس ٹو ائر مسائل کے ذریعے انٹرسپٹ کرنے کی کوشش کی لیکن یہ مسائل لانچ ہوتے ہی پھٹ گیا اسی پرواز کے دوران امبالا میں بھی ایس اے ٹو مسائل سے حملہ ہوا لیکن یہ مسائل ڈائریکٹ ہٹ نہیں ہوا اور اس مسائل کے شاک ویو کی وجہ سے اس تیارے میں خرابی پیدا ہو گئی جس کی وجہ سے یہ تیارہ ہائٹ لوز کرتا گیا اور پھر انڈیا نے مگ ٹوئنٹی ون تیارے اس تیارے کو انٹرسپٹ کرنے کے لیے اڑائے لیکن سکوارڈن لیڈر میر پاکستانی سپیس میں پہنچنے میں کامیاب ہو گئے انیس سو ستتر میں اس سکوارڈن کو ختم کر دیا گیا تھا پھر انیس سو ستاسی میں فالکن ٹوئنٹی ایف کے ساتھ پھر بحال کیا گیا اس وقت پاکستان کے پاس تین فالکن ٹوئنٹی ہیں جو کہ دوہزار تیرہ میں فرانس سے اوورہال اور نئے الیکٹرونک وارفیر سوٹ سے اپ گریڈ ہو کر آئے ہیں ان تین تیاروں کا نام سکوارڈن لیڈر سیف اللہ خان لودھی سکوارڈن لیڈر محمد اقبال اور سکوارڈن لیڈر میر راشد کے نام پر لودھی اقبال اور میر رکھے گئے ہیں تو امید ہے دوستو آپ کو ہماری یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اجازت اللہ حافظ